لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کی باتیں ممتاؤ یہ تو چودہ سو سال پرانی بات کرتے ہیں یہ تو پیچھے لے جاتے ہیں یہ تو دکیانوسی بات کرتے ہیں اسلام تو اولڈ ریلیجین ہے اسلام تو پرچین دھرم ہے میں کہتا ہوں نوجوان تجھے پتہ ہی نہیں ہے اسلام تو لیٹیسٹ ریلیجین ہے اسلام تو نئے یگ کا دھرم ہے اگر پرچین دھرم کی بات کریں تو سب سے پرانے دین کا نام اسلام ہے اور اگر موڈرن کی بات کریں تو سب سے موڈرن دھرم کا نام بھی اسلام ہے با 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 سبحان اللہ آپ ہوگے وہ کیسے نماز تو چودہ سو سال پہلے آئی ہم نے کہا بس فرق تو یہی ہے رسول اللہ نے اس وقت میں کہا تھا جب لوگ بیٹامین گی کو نہیں جانتے تھے تب کہا تھا جب کھانا کھاؤ اور رات سامنے پلیٹ میں جو تہمے مسالہ رہ جائیں اسے چاٹ لو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا کہا برطن تمہارے لئے دعا کرے گا کہ یا اللہ جیسے اس نے مجھے شیطان کے کھانے سے بچایا تو ویسے ہی تو اس کو جہنم میں جانے سے بچا جائے اب تھیوری دیکھو ذرا تھیوری تو دیکھو ذرا کنیکٹنگ تو دیکھو سائنس سے اسلام کی کنیکٹنگ دیکھو قسم خدا کی میں تو یہ کہتا ہوں پھیلاؤ ٹیکنولوجی کتنی پھیلاؤ گے جتنی ٹیکنولوجی پھیلتی جائے گی اسلام کا چہرہ اتنا ہی لکھرتا جائے اسلام کے آنے سائنس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اسلام نے ہمیں وہ دے دیا جس پہ اربو روپے کی ریسرچ ہو کر کے جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ اسلام نے چودہ سو سال پہلے ریزلٹ ہمیں دے دیا اچھا یہ بتاؤ جس دور میں بیٹامین ڈی کی کھوج نہیں ہوئی تھی اب سائنسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کھانا کھاتے ہیں بیٹامین ڈی ذرا بزنیلہ ہوتا ہے وہ پلیٹ کی تہہ میں بیٹھ جاتا ہے آپ کھانا کھاتے ہیں اتنی مقدار میں بیٹامین ڈی پیٹ پہ پہنچنی پاتا ہے اس لیے اسے چاٹ لیا کرو کیونکہ سارا بیٹامین ڈی اسی میں نیچے رہ جاتا ہے تو سائنس نے اب کہا چودہ سو سال کے بعد اور رسول اللہ نے کہا چودہ سو سال پہلے اگر رسول اللہ چودہ سو سال پہلے یہ کہتے سنو اس میں بیٹامین ڈی ہوتا ہے لوگ بیٹامین ڈی سمجھتے ہی نہیں کیونکہ اس دور میں بیٹامین کی کھوجی نہیں ہوئی بولو بات صحیح ہے کہ نہیں ہے انڈریڈ موبائل اب آیا ہے یہ حسن بھائی ہیں ان کے بچپن میں وہ چلتا ہوگا گھر میں ریسیور رکھا رہتا ہوگا وہ کھمبے جو اس کے لگتے تھے پورے بریلی سے اور اٹھوڑا تک اگر فون لینا ہے تو وہاں سے یہاں تک کھمبے لگتے تار آتے تب وہ ایک ریسیور رکھا ہوتا ہے اس دور میں اگر ان سے کوئی کہتا کہ تم انڈریڈ موبائل لے لو تو یہ کہتا ہے یا تو تو پاگل آئی یا میں پاگل ہوں کیونکہ جب انڈریڈ کا وجود ہی نہیں تھا تو انڈریڈ سمجھتے کہاں سے بولو بات صحیح کے نہیں ہیں اور جب انڈریڈ آ گیا تو سبھی جنگل لگے کہ انڈریڈ موبائل ہے رسول اللہ اگر کہہ دیتے کہ ویٹامین ڈی ہوتا ہے اس میں تو لوگ سمجھی نہیں پاتے کیونکہ اس دور میں ویٹامین ڈی کی کھوجی نہیں ہوئی تھی تو کتنے پیار سے سمجھایا کتنے طریقے سے سمجھایا رسول اللہ نے جس کو سبھی نے سمجھ لیا آپ نے بتا دیا اے لوگوں چاٹو اسے اس لیے کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کی دعا دیتا ہے اور آج ہم سمجھ گئے یا رسول اللہ تم نے کتنا احسان کیا جیسا ہم سمجھ سکتے تھے وہ ایسا تم نے سکجا دیا حقیقت تو یہ ہے کہ جہنم سے چھٹکارے کی دعا بھی کرتا ہے اور جسم میں ویٹامین ڈی کی دعا بھی کرتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت اسلام نعرے تکبیر حضرت اللہ مفتی احسان الحق جتربیدی نعرے تکبیر بہت اچھا حضرت زندہ بات ماشاہدہ اگر سن سکو اور جھیل سکو میری بات کو کیچ کر سکو بہت لوگ ایسے ہیں ابھی دنیا مردوں سے خالی نہیں ہے سمجھے دنیا کے اندر اب بھی اللہ والے ہیں دنیا کے اندر اب بھی اہلِ دل لوگ ہیں اگر سمجھ سکو تو ایک بہت اہم پوائنٹ دے رہا ہوں پسر خدا کی زندگی بدل دے گا یہ پوائنٹ ہے سم سکو تو سن لینا میرے سملے کی قدر کر سکو تو قدر کر لینا وہ سے آدم نے نماز پر نہیں چھوڑی جانتے ہو اللہ کی عبادت تو ہی فریضہ تو ہی اگر اس کا فائدہ سن لو سائنس کی ریسرٹ سن لو کیا ہے نماز میں جتنے بھی ارکان ہیں وہ سب یوگا وہ سب کیا ہیں آسن ہیں یوگا ہیں آپ کہو گے کیسے ہم نے کہا جب ہم نیت بانتے ہیں نماز کی یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں کیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے ماشاءاللہ مگر ایسے ایسے یہ اللہ پر لہ مکتیا یہ سیدھی ہکیلی رہنے چاہیے سیکھو جلسوں میں بھی کوئی سیکھ لیا گیا جلسے ہوتے ہی اس لیے ہیں یہ بچے تو مدرسوں میں جا کے سیکھ لیتے ہیں جلسے اس ہی لیے ہوتے ہیں کہ یہاں ہر کسو ناکس کو سیکھنے کا موقع نہیں تھا ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں کیسے ہکیلی اس لیے کرو ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں اگلی پھیلی رکھو بھی کوئی سیدھی ایسے رکھیں اب اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے سائنس کہتا ہے چودہ سو سال پہلے نبی نے یہ طریقہ بتایا مگر سائنس آج کہتا ہے جب تم ایسے ہاتھ اٹھاتے ہو بغلوں کے نیچے پٹھے چلتے ہیں جب یہ چلتے ہیں تو لنگس کو انرڈی دیتے ہیں یعنی تھپڑوں کو طاقت پہنچتی ہے اور تھپڑوں کو طاقت پہنچتی ہے تو نماز اس بات کی شروع ہوتے ہی گارنجی دیتی ہے نماز اس بات کی شروع ہوتے ہی گارنجی مہیہ کرتی ہے کہ جناب جیسے ہی تم نماز پڑھو گے تھپڑوں کی فرضی شروع ہو جائے گی دنیا میں کچھ بھی ہو مگر نمازی کو اسی لیے کبھی ساس کی بیماری نہیں ہو سکتا ابا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت اسلام فبائد نماز نعرے تکبیر اوہ تکچے حضرت زلہ باز جناب میں کہتا ہوں اے اسیرِ غب مسلمہ پلٹ جا اپنے مرکز کو پلٹ جا زمانہ ہے کہ آگے پر رہا ہے تو چودہ سو برس پیچھے کو ہٹ جا چہرہ دیکھیں آپ چہرہ کی تابانی دیکھ رہے ہیں چہرہ کی تمازت دیکھ رہے ہیں کچھ گولے ایسے بھی ہیں کہ چہرہ تو چہرہ ان کی داڑھی تک پیلی ہو رہی ہے بات صحیح ہے کہ نہیں بتاؤ ایک ایک سال میں ایک ایک بار دھولنگی تو پیلی تو ہوں گی پانچو ٹیم کی نماز پڑھنے والوں کے چہرے دیکھو آپ اور داڑھی دیکھو داڑھی ماشاءاللہ پانچو ٹیم کی نماز پڑھنے والوں کی چاندی کی طرح سفد چلتی ہے چہرہ پر نور ہو جاتا ہے نماز پڑھنے والے تھا بے نمازی ہمیں مثال تو نہیں دے سکتا بڑا خطرناک مثال میرے ذہن میں آ رہے ہیں سمجھے میں بات اوپن نہیں کر سکتا مگر ہاں پڑھے لکھے والوں کی بات کہ گلزارے دبستہ میں ایک ہکایت ہے وہ گلزارے دبستہ میں ایک ہکایت ہے پارسی کی کتابیں گلزارے دبستہ اس میں لکھا ہے کہ ایک صاحب کا بکرہ کمر گیا تو جب وہ میلاد سننے جاتے تھے تو بہت روتے تھے میلاد سننے تو لوگ سمجھتے تھے یار ان کے سمجھ میں بہت روتی میلاد اس لیے روتے ہیں یہ تو ایک دن ان سے پوچھ لیا بولے تم میلاد کیوں میں اتنا کیوں روتے ہو بولے صاحب کیا بتائیں وہ قاضی صاحب جب میلاد پڑھتے ہیں تو ان کی داڑی ہلتی ہے ان کی داڑی ہلتی ہوئی دیکھ کے مجھے میرا بکرہ یاد آیا تھا اس کی بھی ایسی ہی احانت نہیں کر رہا ہوں میں میں آپ کو گلزارے دبستہ کی حکایت سنا رہا ہوں جو لکھی ہوئی ہے وہ سنا رہا ہوں مگر اب وہ بکرے کی داڑی کیوں یاد آئی کیونکہ وہ بھی پیلی تھی اور وہ میلاد پڑھنے والے صرف میلادی پڑھنے والے ہوں گے نمازوں سے تو آج بھی ایسے بہت میلاد جانا جو نمازوں سے دور ہیں مگر میلاد پڑھنے کا شوق انہیں بہت ہے کیونکہ روپیہ ملے گا اور جب تک روپیہ ملے گا تب تک میلاد بھی لمبی ہو جائے گی روپیہ بند تو میلاد پڑھنے بولو بات صحیح ہے کہ نہیں ہے ایسے بہت سے لوگ آپ دیکھ لو تو میں کہوں گا کہ پیارے یہ داڑیاں پیلی اس لیے ہیں کہ نمازوں سے دور ہیں اگر نمازوں کے قریب ہوتے تو داڑیاں چاندی کی تلہ چمکتی ہوتی اور چہرے محمد کے غلاموں کے سولے کی تلہ چمکتے دیکھائیں اب ایک بات سن لیجئے یہ بھی اللہ کا فضل ہے نہیں آتی یہ بھی اللہ کا فضل ہے ورنہ وہ یہاں آ جائیں تو تقریر سے زیادہ ضروری ان کی ملاد ہو جائے لہذا خیر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمانے والا ہے نماز سن لو ہوں سے آدم نے ولیوں نے نماز کیوں نہیں چھوڑی ہم لوگ نماز کیسی چیز کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اب درہ ایک فائدہ کو سن لو ہم نیت بانتے کھڑے ہوئے ترکاسن یوگا ہوتے ہیں اس کا کیا نام ہے ترکاسن ترکاسن ہے یاسن اور جب ہم نیت بانتے کھڑے ہو گئے لوگ کہتے ہیں یہ سوریہ نمسکار ہے لیکن ہم کہتے ہیں سوریہ نمسکار نہیں ہیں یہ رب کی عبادت کا ایک لوگ ہے یہ قیام ہے لیکن سوریہ نمسکار کرنے والے آج کل ترکے ملک میں یوگا ڈی بھی منعا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے کھڑے ہیں ہاتھ جوڑ کو سورج کے سامنے ہم نے کہا کیا کر رہے ہو بولے سوریہ نمسکار کر رہے ہیں ہم نے کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا بولے دھیان کے اندریت ہوگا من کی اندریت شاند ہو جائیں گی بوڈی ریلیکس پا جائے گی پوری بوڈی آرام میں آ جائے گی ہم نے کہا جناب کیسے بولے دیکھا سوریہ دے ہوتا ہے ہم اس کے سامنے ہاتھ بانک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھ بند کر کے من پہ دھیان دیتے ہیں بوڈی شاند ہو جاتی ہے ہم نے کہا ہو ہی نہیں سکتی بولے کیسے ہم سورج ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے جہاں چھوڑ کے آنکھ بند کر کے کھڑے ہوگے ہو دس منٹ کے بعد بھی کھولو گے تو سورج وہاں نہیں ملے گا ایک ہی ہاتھ اوپر آئے مدر ہوگا اوپری ایک جگہ نہیں ہوگا تو جو ایک جگہ خود نہیں ٹھہر سکتا وہ تیرے دل کو ایک جگہ کیسے ٹھہرا سکتا بہترہ بندل کے بولا بولا اچھا بول بھی ہو دلیل جانتے ہو لیکن میں بھی موڈرم نیجو کیٹڈ جو ہوں وہ یا ہوں بات ایسے پیچھے ہٹوں گا نہیں میں نے کہا تو پھر بولے ہم پتھر کو رکھ لیں گے وہ تو نہیں بھاگے گا پتھر کو سامنے رکھ کے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے ہم نے کہا کیا کیا ہوا بولے دھیان کی اندریت کرنے کے لئے پتھر سامنے رکھ لیا ہم نے کہا تو کیا ہوگا بولے دھیان کی اندریت ہو جائے گا ہم نے کہا بلکل نہیں ہوگا بولے کیسے ہم نے کہا دیکھو پتھر ہے آنکھ بند کر کے کھڑے ہو گئے مگر دل میں تکڑ پکڑ لگی ہوئی ہے کہیں کوئی جانور آکے پیش آب نہ کر جائے تو دھیان کے اندریت کہاں ہوں بولے ہم تروازہ بند کر دیں گے جانبر نہیں آئے گا ہم نے کہا ٹھیک ہے لیکن ایک در اور بھی پیدا ہو جائے گا بولے کیا ہم نے کہا اگر پتھر تیمتی ہوا تو دل میں دھکڑ پکڑ یہ بھی لگی ہوگی یار تیمتی ہے کہ یہ کوئی چورا کے نہ لے جائے کیونکہ آنکھیں تو بند ہیں سوریہ نمسکار ہو رہا ہے آنکھیں تو بند ہیں بولے اور بات تو صحیح ہے یہ تو کبھی سوچائی نہیں تھا پھر تم بتاؤ کیا ہونا چاہیے ہم نے کہا ہم بتاتے ہیں سوریہ نمسکار کیسے ہوتا ہے ہم بتاتے ہیں بولے کیسے ہم نے کہا ہمارے نبی نے بھی کہا ہے کہ تم جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو دھیان کے اندریت کر کے کھڑے ہو مگر یہ بھی کہا ہے کہ پتھر کو مت رکھو چور سکتا ہے سورج کے سامنے مت چلو یہ گھل سکتا ہے تو میں رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور رب وہ ہے جسمو نہ کوئی چھوڑا سکتا ہے نہ کوئی بھدا سکتا ہے نہ یہ گھل سکتا ہے نہ گھل سکتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت اسلام جشن غوث الورا فیضان غوث الاظم نعرے تکبیر اوہ تچھے بھئی زندہ بات زندہ بات لگ نہیں رہے ہو کہ پوری تقریر تم سن پاؤ گا لیکن لیکن ایک بات بس آخری جو میں پوئنٹ تک پہنچا چاہتا تھا یہ تو ہو گیا سوریہ نمسکار مگر ہم ایسے سوریہ نمسکار نہیں کہتے اس لیے کہ سوریہ تو خود ہم کو نمسکار کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے بولے کیا الٹی بات کرتے ہو یار مولانا جیسا چاہتے ہو ایسے بولتے چلے جاتے ہو ہم نے کہا پرماڑ ہے بھائی ثبوت ہے ہمارے پاس ایویڈینس ہے بولے کیسے ہم نے کہا پڑھا نہیں ہے مقام سہبہ میں علی کی نمازی اصری تو چھوٹ گئی تھی ارے سمجھ گئے ہو تو بول دو یار علی کی نمازی اصری تو چھوٹی تھی نبی گود میں سو رہے تھے علی نے دیکھا سوراں ڈھوب گیا تو علی رونے لگے ایک آنسو مصطفیٰ کے چہرے پر پڑھ گیا کھنڈک پائی آنکھ کھول دی علی کیوں رو رہے ہو یا رسول اللہ اصر کی نماز قضاء ہو گئی اچھا بتا قضاء ہو گئی اب کیا چاہتا ہے اب کیا چاہتا ہے علی بھی مچل گئے بولے اب تو رحمت کے رحمتیں تمام نے پوچھ لیا کہ کیا چاہتا ہے جو چاہو وہ مانگ بولے یا رسول اللہ اب چاہتا یہ ہوں کہ مجھے دوبارہ سے پڑھواو مگر ادائی پڑھواو قضاء نہیں پڑھوں گا اصر پڑھواو قضاء نہیں پڑھوں گا رسول اللہ نے کہا کدھر ہے رسول اشارہ کر دیا ادھر ہے انگلی اٹھا دی رحمتیں تمام نے لکھا ہے کتابوں میں حدیث میں انگلی اشارہ انگلی ہلتی جاتی تھی آسمان کا سورج واپس آتا جاتا تھا جتنی اٹھی سورج آ گیا ایک جگہ لائکے چھوڑ دیا اثر کا ٹیم ہوا علی بھی فرط محبت میں کھڑے ہو گئے جذبہ ایمانی کی آخری حراروں کو پا کر کے عرب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور سورج نمسکار کر رہا ہے علی کو سورج نمسکار کر دیں سر جھکانے کو ماتھا ٹیکنے کو میں نے کہا علی ذرا بتا دیجئے اس دن کیسی پڑھی تھی بولے اس دن کی تو بات مک پوچھو اس دن کی تو بات ہی نرالی تھی اس لیے کہ سب کے ساتھ پڑھتا تھا وہ اثر سب کے لیے ہوتی تھی مگر اس دن اسپیشل علی کے لیے ہوئی ہے اس لیے مچل کے پڑی مجھے سورج کے دوبنے کا قدرہ نہیں تھا بلکہ سورج کو میری نماز کے پورا ہونے نے انتظار تھا نارے تکبیر نارے رسالہ جشن غوش العظم عزمت مصطفی نارے تکبیر اوہ تکچے بھئی حسان بھائی زندہ بات زندہ بات اور ان کی تو نمازی ایسی ہے علی کے ذرے نماز بھی دیکھ لو اور وقتوں کی بھی دیکھ لو کیسی ہے جنگ میں تیر لگ گیا ران میں ڈاکٹروں کو بلایا علی کی ران سے تیر نکالو ڈاکٹر نے تیر چھوا علی جیسا جوان درد کے مارے بھلک تھا پھڑک اٹھے درد کے مارے کراہنے لگے لوگوں نے کہا چھوڑ دو نماز کا ٹیم ہونے والا ہے علی نماز میں کھڑے ہو جائیں گے ہم تیر کھیچ لیں گے کانفیڈنس دیکھئے لوگوں کا آ گیا نماز کا ٹیم کھڑے ہو گئے علی نیت باندھتے لوگ آئے تیر کھیچ لیا علی نماز پڑھتے رہے جس تیر کو چھونے سے درد سے کرا رہے تھے تیر نکال لیا علی کو پتہ نہ ہوئی آپ نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کو قریب میں کھڑے دیکھا تو مسکرہ کے ان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے شاید تم اس اتظار میں کھڑے ہو کہ میں جب نماز میں ہوں گا تو تم تیر نکال لوگے تو لوگوں نے کہا علی ذرا ران کی طرف دیکھو تیر تو نکل چکا ران پہ ہاتھ مارا ارے تیر تو نکل گیا مگر قسم خدا کی تم نے کب تیر نکال لیا یہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہاں سے اپنے سہنے کر کے جاؤ علی کہتے ہیں کہ میں نماز ہی ایسی پڑھتا ہوں ایسا منتر مقد ہو کے پڑھتا ہوں ایسا مگن ہو کے پڑھتا ہوں دھیات کے اندر کرتے پڑھتا ہوں کہ خیال کر لیتا ہوں میں رب کو دیکھ رہا ہوں اور اگر یہ نہیں ہو پاتا تو یہ سوچ لیتا ہوں کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے بابا سبان اللہ سبان اللہ یہ ہے دھیان کے اندرد اور یہ ہے سوری نمس کار یہ ہے دھیان کے اندرد جہاں کچھ پتہ نہ رہے مگر آج کل آدمی کی بھی نماز دیکھ لو نماز پڑھنے کھڑا ہوا امام کے پیچھے الحمدللہ رب العالمین بہت دن ہو گئے اس امام کو کوئی نہ کوئی نکتہ ڈھونڈ کے بھگانا چاہیے رحمان الرحیم آج دامات بھی آنے والا ہے مرغا بھی لے جانا ہے مالک کے یوم دن موبائل میں ریچارج کوپن ختم ہو گیا ہے یار اس کے بھی پیسے چڑھا ہو گئے ہیں بلو بات صحیح ہے کہ نہیں ہے پوری گرستی یاد کر لیتا ہے نماز میں گھڑے ہو گئے ایک جگہ نماز ہو رہی تھی لوگ بھول گئے تیسری دکر پہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا لوگوں میں خسر خسر ہونے لگی کوئی بولا چار ہوئی ہیں کوئی بولے تین ہوئی ہیں امام صاحب بولے چار ہی ہوئی ہیں لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہونا شروع ہو گیا تو لوگوں نے کہا دیکھو بھے لڑو مت اللہ کا گھر ہے یہاں پر ایک حاجی بھی ہیں جو اتفاق سے پنج وقتہ نمازی بھی ہیں اور ان کے بڑی لمبی داڑی بھی ہے دکان چلاتے ہیں چلو سب ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ چار ہوئی ہیں کہ تین ہوئی ہیں ان کے پاس پہنچے بولے تم بتاؤ چار ہوئی ہیں کہ تین ہوئی ہیں بولے ہوئی تو تین ہی ہیں بولے دلیل کیا ہے بولے بات یہ ہے کہ جب روزانہ میں آتا ہوں آنے کے بعد اس ٹائم کی نماز میں اپنی دن بھر کی دکانداری کا حساب جوڑ لیتا ہوں آج کچھ حساب باقی رہ گیا ہے اس کا مطلب تین ہی ہوئی ہیں یہ ان لوگوں کی نماز کا حال ہے مگر نماز تو نماز ہے پڑھو تو ایسی پڑھو کہ رب کی تجلیوں کا مشاہدہ کر ایسی نمازیں پڑھو اب ہمیں ادھر نہیں جانا چاہتا نماز تو بہرحال ضروری ہے آپ نے نماز پڑھی کھڑے ہو گئے یہ قیام ہو گیا جھکے رکو میں گئے اس کو آسن کے زبان میں کہتے ہیں جانو بھال آسن اب جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اسے کہتے ہیں بھو نم ناسن بھو کہتے ہیں مٹی کو نم کہتے ہیں سر جھکانے کو آسن تو آپ سبھی جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ طریقے کو کہتے ہیں یوگا کو آسن کہتے ہیں اب جنابے والا آسن گئے بھو نم ناسن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی اپنے گھر میں کہیں اوپر ایک منزل پہ پانی پہنچانا چاہتا ہے موٹر لگاتا ہے تو موٹر سے اگر دوسری منزل پہ پانی پہنچانا ہے تو اس سے بڑے پاور کا موٹر چاہیے تیسری پہ پہنچانا ہے تو اس سے زیادہ پاور کا موٹر چاہیے اس لیے کہ نیچے تو پانی آرام سے پھیل جاتا ہے ہمارا جو دل ہے یہ بھی انسان کی بوڈی کا موٹر ہے ڈاکٹری کہتی ہے یہ بلڈ پوری بوڈی کو دیتا ہے تو نیچے کا جو دھڑ ہے اس کو تو خون آرام سے مل جاتا ہے مگر سر تو اوپر ہے نا اوپر خون پہنچانے کے لیے دل کو بھی زور لگانا پڑتا ہے تو دل کو پاور چاہیے دل کو انرجی چاہیے لیکن کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ سر نیچے آ جائے اور دل اوپر آ جائے تب پورا خون پہنچے لیکن خون پہنچتا تو ہے مگر بھرپور خون نہیں پہنچتا مگر آہرِ اسلام اور واہرِ اسلام واہرِ اسلام تیری عظمتوں کے ہم قربان اسلام میں ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے رب کی عبادت کرنے کا اور اس میں ایک چیز رکھی ہے جسے سجدہ کہتے ہیں اسلام کہتا ہے تو سجدہ کرے گا تو تیرا سر نیچے ہو جائے گا دل اوپر ہو جائے گا اور پورے سر میں خون کی ریلہ پھیلا ہو جائے گی ایک ایک رگ میں خون دوڑنے لگے گا جب تُو سجدہ کرے گا تو ڈپلیشن کی بیماری باگ جائے گی تینسن قتم ہو جائے گا اور اس بات کی گانن کی دیتا ہے اسلام کا سجدہ کہ تُو سجدہ کرتا رہے تو زندگی میں کبھی دماغ کی نص پھٹنے کا خطلہ پیدا نہیں ہوگا نعرِ تقبیر نعرِ رسالت جشنِ غوث العظم عظمتِ اسلام نعرِ تقبیر حضرتِ اللہ مختی احسان الحق تربیدی اوہ تچا بھئی ادرس سبحان اللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر کوئی سجدہ کرنے والا کومہ میں چلا جائے قیامت کے دن آپ کا ہاتھ اور احسان الحق تربیدی سجدے لمبے کرنے والا اگر کبھی برین ہیمریج ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں آپ میرا گریبان پھٹنے سکتے سجدے کرنے والے کو دپریشن نہیں ہو سکتا سجدہ کرنے والے کو ٹینشن نہیں ہو سکتا سجدہ کرنے والے کے دماغ کی نص نہیں پھٹ سکتی اور ایک بات اور بتا دوں یہ جو کریم کے چکر میں ہماری ماں بہنیں دردر کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہیں یہ کریم کے چکر میں پڑوسی کے گھر میں اگر ایک ہزار کی کریم آ جائے اور پڑوسی کتنا ہی مالدار ہو اور خالی شام کو وہ دیوار سے جھاک کے کہہ دے کہ ہمارے گھر میں ایک ہزار کی کریم لا کے دیئے ایک ہی رات ہم نے لگائی ہے صویرے کو چہرے میں ہم اپنی صورت نہیں پہچان پا رہے تھے اتنی اچھی ہو گئی اتنا گورا کرنے والی کریم ہے تو اپنے گھر کی غریبی نہیں دیکھے گی میاں کے گھر میں بستہی گھرام مچا دے گی برطن بیچو بھانے بیچو لیکن آج ہی وہ کریم لے کر کر رہے تھے بولو بات صحیح ہے کہ نہیں ہے اسے پھر پڑھنے کو ابھی رہ گیا دیکھیں بولو بات صحیح ہے کہ نہیں گورا ہونا چاہ رہی ہیں صاحب سمجھے گورا ہونا چاہ رہی ہیں ابھی اپنے عقاق میں نہیں رہیں گی انہیں تو عیشوری رائے کا انداز پسند ہے انہیں تو روینا ٹنگن کا انداز پسند ہے اور اس نوجوان کو جس نے محمد الرسول اللہ کی جیونی کے قصے نہیں پڑھے ہیں اسے سلمان خان کا انداز پسند ہے جس نے ابو بکر کو اپنا ہیرو پسلیم نہیں کیا ہے اسے شارو خان کا انداز پسند ہے میں کہتا ہوں اور کھلے لفظوں میں کہتا ہوں میری ماں و بہنوں سجدے کرنا شروع کر دو پوری زندگی میں ایک بھی بار کیوں کی پھالر جانے کی ضرورت نہیں ہے اے میری قوم کے جوانوں سجدے کرنا سلو کر دو تمام کریم ایک طرف اور رب کی بندگی کا سجدہ ایک طرف نعرِ تکبیر نعرِ رسالہ عظمتِ اسلام شانِ مصطفیٰ فیضانِ غوشِ اللہ حضرتِ اللہ مختی حسانِ حق درویدی اوہ تجبِ عدرت سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کالِ نمازی کو دیکھ لینا کبھی کالِ نمازی کو رنگ کا کالا ہو لیکن اگر نمازی ہے اپنے ریٹھورا کے چھانٹ کے گورِ نوجوان کو اس کے برابر میں کھڑا کر دینا یہ الگ بات ہے کہ گورِ خمیر سے بنی ہوئی چمڑی سفید ضرور ہوگی لیکن نورانیت اگر نظر آئے گی تو کالِ نمازی کے چہرے میں نظر آئے گی سفید ضرور ہوگی شمک نظر آئے گی تو کالِ کلوتِ نمازی کے چہرے میں نظر آئے گی سمجھے اسلام کوئی ایسی ہلکی پھلکی چیز تھوڑی ہے نماز ایسے ہی تھوڑی بتا دی گئی ہے راتِ رات لمبے سجدے کرو میری مائیں بہنیں بھی میری بات سنتی ہوں گی میں علی الیلان ڈنکے کی چھوٹ پہ کہتا ہوں میری ماں و بہنوں اور میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کتاب کا نام الخصائص و خبرہ رائٹر کا نام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اس میں وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ دنیا کی ہور ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے مگر خوبصورتی کو چھپانا بھی تو فرض ہے خوبصورتی کو چھپاو یہ نمائش کرنے والے ان کے چہروں کو نظر نہیں لگتی ہوگی کیا بولو خوبصورتی کو نظر لگتی ہے لوگ مکان بناتے ہیں اس پہ بھی کالی ہانڈی ٹاک دیتے ہیں کہیں نظر نہ لگ جائے سمجھے ٹیمپو بھی خریدتے ہیں تو پیچھے جوتے کا نشان بنا دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں بری نظر والے تیرا مون کالا بات سیئے گا نہیں ہے اور رسول اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر تقدیر پہ کوئی چیز سب تک لے جانے والی ہوتی تو نظر بد ہوتی بری نظر انسان کے کلجے کو پھاڑ دیتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ حدیث میں ہے نظر لگ جاتی ہے لیکن اب وہ چاہے تم ہزاروں کی کریم لگا لو کرونوں کا میک اپ کر لو لیکن تم اگر بھونڈی ہو تو بھونڈی رہو گی تمہارے چہرے اچھے نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہیں نمائش کا شوق ہے تمہیں حسن کی نمائش کا شوق ہے اور ایسا ایسا دیوس بلکہ کھلے لفظوں میں کہہ دوں تو ایسا ایسا بھڑھوہ پیدا ہو رہا ہے آج کے دور میں اپنی بہنوں کو بنا ٹھانا کر کے لے جاتا ہے باراتوں میں اور گھر آ کے تعریف کرتا ہے ارے پوری بارات میں ہماری بہن نظر آ رہی تھی بس بات غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں ہماری گوڑیا دیکھ رہی تھی ہماری گوڑیا ہماری گوڑیا چلک رہی تھی صرف گوڑیا گوڑیا کر رہا ہے اسے سمجھے یہ نہیں دیکھ رہا ہے یہ بوڑیوں سے بھی آگے نکل رہی ہے سمجھے ہماری گوڑیا نظر آ رہی تھی بنا کے لے گیا تازیہ کی طرح بنا سوار کر کے سمجھے اب شام کو آتے ہی گوڑیا کی نظر اتاری جا رہی ہے سمجھے گوڑیا کہہ رہی ہمارے سرمہ درد ہو رہا ہے اما مرچے جلا کے مرچوں اتار کے چولے میں جلا رہی ہے وہ کہہ رہی دیکھو کہیں دھانس آئی مرچوں میں اتنی کرری نظر لگی ہوئی تھی میری گوڑیا کو بات غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بتاؤ نمائش کرتی پھر رہی ہے تو نظر نہیں لگے گی تو کیا ہوگا اور رات دن میں جتنا میک اپ کراکے آئی تھی صبح کو چہرہ جب دھل کر کے اٹھی تو پہچانی نہیں مل لئی ہے کہ وہ کل والی گوڑیا ہے یا آج والی گوڑیا ہے حالات یہ ہیں میرے بھائیو خوبصورتی کا راز میری ماں و بہنوں اور میری ملت کے جوان آہ میں تجھے بتاتا ہوں میرے مصطفیٰ کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ دنیا کی ہور ہے مگر ساتھ میں فاطمہ کی زندگی کیوں بھی تو دیکھو فاطمہ کہتی ہے ایلی جب میرا انتقال ہو جائے رات میں جنازہ اٹھانا اس لیے کہ میرے سر کی سیاہی کو آج تک آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے خوبصورتی کے لیے حسن کو چھپانا ضروری ہے یہ تمہارا حسن صرف تمہارے شوہروں کے لیے ہے اور یا پھر سگے باپ بھائیوں کے سامنے بے پردہ آنے کی اجازت ہے میرے بھائیو اسلام چسیت ہو مگر میں نے قسم سے پوری زندگی کتابیں کھنگالنے کی کوشش کی یار کوئی کونسی کریم تھی جسے لگا کہ فاطمہ پوری دنیا کی سب سے بیوٹی فل عورت بن گئی پوری دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین عورت بن گئی پوری زندگی کتابیں چھانی میں نے اتنی عمر تک لیکن کسی کریم کا پتہ نہیں ملا ہاں ایک کریم کا نام ضرور ملا وہ کریم خود سن لو آؤ فاطمہ کی زبان سے سن لیتے ہیں کان کھڑے کر لو اور سن لو اس کریم کا نام فاطمہ کہتی ہے اے اللہ تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنا دی ہیں تیری رات قدم ہو جاتی ہے فاطمہ کا ایک سجدہ دورا نہیں ہوتا کیا بات ہے سبان زندہ بات ہے یہ ہے وہ کریم سجدے کرو سجدے اگر تمہیں ڈپریشن بھگانا ہے تو سجدے کرو اور قسم خدا کی میرے بھائیو یہ میرا ملک ہندوستان ہے وہ بانگے دہل مجھے کہلینے دو اگر تم سجدے کرو گے ڈاکٹروں کے بعد جاؤ گے تمہارے چہرے کی چمک دیکھ کر کے بیٹے ہوئے مریض بھی پوچھنے لگیں گے بھائی کیا استعمال کرتے ہو ہمیں بھی بتا دو چہرے پہ چمک کا راز کیا ہے جب تم بتاؤ گے ہم پانچھوٹ قائم رب کی عبارت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے تمہاری بات سن کے وہاں غیر مسلم لوگ جو بیٹے ہوئے ہو وہ بھی تمہارے طریقے پر رب کے سجدے کرنا شکر بے شک بے شک حق ہے بابری بچانگے تھا بابری مسجد کو کچھ نہیں ہو جائے سمجھے بابری کی بڑی چنتہ ہے محلے کی مسجد میں مولانا بچارہ چیف چیف کے گلہ بیٹھا جا رہا ہے تو وہاں پڑھنے نہیں جا رہا ہے بابری مسجد کے لیے جان دے دیں بہت اچھا سمجھے بابری میں پڑھے گا جا کے ارے میرے بھائی بابری تجھے بچانے کی ضرورت نہیں ہے تیری ہماری تمہاری یار کیا اوقات ہے ہم اللہ کے گھر کو بچائیں گے نظریہ دے دوں پھر مالک کر دوں اس بات کو بولو عبد المطلب نے کیا کہا تھا جب ابراہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا کیا کہا تھا عبد المطلب نے ابراہ کے پاس گئے ابراہ بولا یار بڑا لمبا چوڑا آپ میں نظر آتا ہے جسم تو بہت مضبوط ہے ہڈی تو بہت چوڑی ہے چوڑا سینہ تو بہت چوڑا ہے پیشانی تو کچھ شادہ ہے وجاہت سے لگ رہا ہے دھانچے سے لگ رہا ہے کوئی اونچا آدمی ہے سردار ہے کعبہ کا کوئی کام کی بات کرنے آیا ہوگا غالباً کعبہ پہ سمجھوٹا کرنے آیا ہوگا سردار نے کہا ابراہ نے کہا کیوں آئے ہو بولے صاحب میں اپنے اونٹ لینے آیا ابراہ کا نظریہ بدل گیا بولے یار ہم تو سمجھتے تھے تم کوئی کام کی بات کروگے سرداروں سرداروں جیسی بات کروگے تمہیں اس کی فکر نہیں ہے جس کعبہ کو میں ڈھانے آیا ہو اونٹوں کی فکر ہے تمہیں اپنے اونٹوں کی تمہاری ویلو میری نظروں میں جب تم آئے تھے تمہارے جسے کو دیکھتے بہت تھی مگر اب تو تم بڑے گھٹیا ہوگئے میری نظر میں چلو اپنے اونٹ لے جاؤ اور جاؤ تم اس کعبے کی بات نہیں کرتے تمہیں اونٹوں کی فکر ہے عبد المتلیم نے کیا جواب دیا تھا حضرہ وہ تو سن لو رسول اللہ کے دادا نے کیا جواب دیا تھا کہا تھا کہ اب رہا مجھے تو میرے اونٹوں کی پنوا ہے اس لیے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں تو میں اپنے اونٹوں کو بچانے آیا ہوں ارے وہ کعبہ جسے تودھانے آیا ہے اس کا مالک تو اللہ ہے اس کو بچانے کے لیے خود رکرنسی کو بیدنے گا نعرِ تقبیح نعرِ رسالت عصمتِ اسلام شانِ مصطفیٰ کردارِ مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اب مجھے کہلینے دو تو اگر چاہے تو نصرینوں سنوبر مار دے تیری مرضی جس کو دہشت گرد کہہ کر مار دے ایک جس کے مارنے کو بھیج دی اتنی سپاہ یہ نہ ہو وہ تجھ کو تیرے گھر میں گھس کر مار دے یہ نہ ہو وہ تجھ کو تیرے گھر میں گھس کر مار دے اور تیرا اس کے چاہنے والوں سے پالا پل گیا جو پرندے بھیج کر لشکر کے لشکر با 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 زندہ با 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 اسی کو یوں کہہ لو اپنے حصے کی چلو ریت نہ چھوڑی جائے با 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 اپنے حصے کی چلو ریت نہ چھوڑی جائے کیونکہ اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے اب آبابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا با 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 مگر شاعر کی فکر کو پلٹ کے ایک بات اپنی طرف سے بھی کہہ دیتا ہوں تم اپنے محلے کی مسجد کی فکر کرو بابری کو بچانے والا وہ خود ہے جس کی مسجد ہے بے شک بے شک تم بابری کے چکر میں مر رہے ہو کٹ رہے ہو نمازیں تو پڑھنا شروع کرو تم ترکاسن تو کرو تم بھونمناسن تو کرو تم چہتشپاد آسن تو کرو تم بجراشن تو کرو تم ترکاسن جامو بھالاسن تو کرو یہ وہ آسن ہے جن کو فیزکس نے نمازوں سے چھرایا ہے اور ڈاکٹر یوگا کے بن کے لوگ پوری دنیا میں بھونکے دھن کمارے ہیں میں کہتا ہوں پیارے تم کچھ مت کرو صرف نمازیں پڑھنا شروع کر دو تمہاری صحت کی گارن کی تو ویسے ہی سرکچت ہو جائے بے شک بے شک سبان اللہ نماز پڑھ نہیں رہے ہو بریانی پہ بریانی ہڑ پہ جا رہے ہو مرغے پہ مرغہ کھائے جا رہے ہو تو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا تو کیا ہو حرام کھا کھا کے پیٹ بڑھا لیا تون ہو رہی ہے ڈھول ہوتا رہا دنگ کا مار دو تو ڈھول سے زیادہ آواز نکلے سمجھے اب کہہ رہے ہیں صاحب وہ دورہ پڑھ رہا دل کھا یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں لا یدخل الجنة جسد غزیہ بالحرام سمجھے رسول اللہ کہتے ہیں تو اپنے جسم میں حرام کنڈیل رہا ہے حرام سے پال رہا ہے جس جسم کو حرام سے پالا گیا ہوگا لا یدخل الجنة وہ جسم جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گا بے شک بے شک ہوش میں آؤ ہوش میں نماز میں جتنے یوگاں ہیں بڑے کامیاب سارے کے سارے مجھوڑ اس لیے تم نمازیں پڑھو نمازیں پڑھو میرے بھائیوں دنیا کا کوئی دھرم گارنٹی نہیں دے سکتا مگر اسلام میدان گھر کی ترنگ سے لے کے میدان جنگ تک تمہیں ایک ایک انگ کی سرچہ کی گارنٹی دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم نمازیں پڑھنا شروع کر دو تو ڈاکٹروں سے پت جاؤ گے روزے رکھنا شروع کر دو تو ڈائٹنگ سے پت جاؤ گے اور زکاعت دینا شروع کر دو تو جی اشکی اور کالے دھن سے بچھا ہوگے نارے تبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت عظمتِ اسلام جشنِ غوصل برا حضرتِ اللہمہ مفتی حسام الحمج ترویدی بہت خوب سبحان اللہ حال یہ ہے کہ بغل میں بچہ گاؤں میں ڈھنڈو رہا تمہارے پاس دیسی مال ہے مگر تمہیں ڈالڈا کے چکر میں پڑھے ہوگے تمہارے پاس پیورٹی ہے تم لوکل والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو غوصلِ عظم نماز کیوں نہیں چھوڑتے تھے بات سمجھ میں آگئے بولو بات سمجھ میں آگئی تو غوصلِ عظم کی اس بزم میں آنے والوں یہ سنکلپ لے کر کے اٹھو یہ تہیہ کر کے اٹھو یہ حلب کر کے اٹھو کہ آج کے بعد غوصلِ عظم کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے پانچوں ٹائم کی نمازیں نہیں پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ ارے کر کے تو دیکھو نوجوانوں تم سب نماز پڑھو بات لمبی ہو جائے گی بس اتنا کہہ دیتا ہوں پمپلز اور محاسے کیل داگ دھبے جو چہروں پہ نکلتے ہیں تم پانچوں ٹائم کی نماز پڑھ کے تو دیکھا دو مجھے چالیس دن تک اگر چالیس دن میں تمہارے چہرے پہ کیل محاسے نکلنا بند نہ ہو جائیں کیوں کا مدرسہ ہے میں اس کو چلا رہا ہوں آ کے میرا گریبان پکڑ لینا تو تو کہتا تھا کہ نمازیں محاسوں سے بچا دیتی ہے مگر ہمارے تو محاسے نکلنا بندی نہیں ہوئے مگر میں ایک بات اور کہوں گا حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے علی ہم نماز پڑھتے ہیں سکون نہیں ملتا حضرت علی نے کہا تھا سکون سے نماز پڑھا کر تو سکون ملنے لگے بے شک یہ بھی نہیں گئے اٹھا بیٹھ کری سکون سے نماز پڑھو دھیان کیندرک کر کے نماز پڑھو ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہے سر تو سجدے میں ہے اور دل میں دغابازی بے شک اسی زمن میں ایک بات کہی تھی کبیر داستان بولو سنا دیں سنا دیں تم تو تھکے ہو تھوڑی ہو ہم ہی تو تھکے ہوئے ہیں مگر سن لے ہو بس آخری بات اور اس کے بعد بات ختم کر دیں سادھو بھائیہ تو کیا ہوا مالا پہری چار سادھو بھائیہ تو کیا ہوا مالا پہری چار باہر بھیس بنائیا بھیتر بھری بھنگار کبیرہ بھیتر بھری بھنگار بہت اچھا بہت اچھا ہاں تن کو بھی ساف کرو اور من کو بھی ساف کرو اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا پو بن پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من اسلام آندہ بات مسلمان آندہ بات استغفراللہ ربی من کل اذن بھی ہوا تو بولے ایک مرتبہ سب لوگ میرے ساتھ ملکے پڑھے ہیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت